بریک کے بعد دیکھوا پھر آپ کا استقبال ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو اینڈ کے لداخ ہمانچل اور جیسے ہم نے آپ کو بولٹن کے پہلے حصے میں بتایا کہ مشہور شاعر پروفیسر رحمان راہی کا ندھن ہو گیا ہے اور وہ سنتانوے برس کے تھے اب پروفیسر رحمان راہی کو دوہزار ساتھ میں گیانپیٹ پرسکار سے بھی سمانت کیا گیا تھا اور راہی کو یعزازہ سے لے کہ وہ کشمیر کے اکیلے لکھا گیا جنہیں بھارت کے سر برسکار گیانپیٹر وارڈ سے سمانت کیا گیا ہے لیکن ہم یہ جانے کوشش کریں گے کہ پروفیسر رحمان راہی کا مطلب کیا تھا جمہو کشمیر میں شاعریہ کی دنیا میں اور اب ان کے اس ندھن پر کتنا بڑا خلا پیدا ہوا ہمارے سہیوگی راجندر ٹک کو جڑ چکے ہیں جمہو سے راجندر کیسے انہیں لوگ یاد کریں گے پروفیسر رحمان راہی کو پروفیسر رحمان راہی ایک تحریک تھی یہاں کشمیری زبان کو لے کے اگر بات کریں گے تحریک تھی جو ایک انسپریشن بنی نوجوان طبقے کے لئے جو شاعر بنے اور ان شورہ حضرات کے لئے جو ان کی شاعریہ سے متاثر ہوئے یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ بات میں کہوں گا کہ پریشن میں جب ڈپارٹمنٹ کشمیر یونیورسٹی میں تھا وہاں پہ تائنات تھے اس کے بعد جب کشمیری ڈپارٹمنٹ کا ان کا عدمل میں لائے گیا اس کے بعد یہ وہاں کے ہیڈ رہے اور ان کے انڈر کافی جتنے بھی پروفیسرز ہیں یا باقی جو ٹیچرز یونیورسٹی کے رہے وہ ان کے سربراہی میں ڈگرییاں حاصل کر گئے اور اس کے بعد اور جتنی بھی یہ شاعری کا تھوڑا سنک تھا ان میں آ گیا جیسے کافی ہمارے ہیں جو جیسے شاہد رمضان ہیں اور بھی کئی نصیم شفائی ہیں اور بھی کئی ایسے شورازات ہیں جو ان سے متاثر ہوئے اور یہ گھر گھر کی آواز بنے کشمیر میں ابھی بھی ان کے جو کلام ہیں وہ ریڈیو پہ ابھی بھی گائے جاتے ہیں اور جو نئے ہمارے سنگرز ہیں نئے گلوکار ہیں وہ ان کے شاعری گاتے ہیں اور جو ہمارے آنجہانی بجے ملاجی تھے ان کے کلام انہوں نے گئے تھے جو کافی مقبول تھے اور یہ میں بتاؤں گا زندہ روز نبا پچھی مران لکھ سما رکھنا لکھ پرٹ چکا پیال کے ہو رکھنا ایسے جیسے کلام جو جملہ کی آواز میں کافی مقبول ہوئے انہوں نے لکھے تھے ایک شاعر ہی نہیں ایک بیکن لائٹ تھے کشمیری عدب کے لیے جنہوں جنہوں نے ایک راستہ دکھایا پورے کشمیری عدیبوں کو آگے چلنے کے لیے اور ایک ٹیچر رہے واقعی ایک خلا پیدا ہو گیا ہے ان کے دہان سے جی حالانکہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ریاستی سرکار نے انہیں چند عرصہ پہلے نگدی نام سے نوازا گیا تھا نگدی نام سے نوازا جو کی آج تک یہاں پہ ریاست میں کسی دس لاکھ روپے انہیں دیا گئے تھے ان کے کنٹریبوشن کے لیے جو انہوں نے عدب کے لیے دیا اور مزید میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی شاعری کو لیکن ایسا سکول آف ڈراما سنگیت ناٹک اکیڈمی ساہیتی کلا اکیڈمی نے کچھ خاص ایسے ورکشاپ کیے تھے جہاں پہ ان پہ ناٹک لکھے گئے اور شورٹ سٹوریز لکھی گئی اور انہیں پرفرم کیا گیا سپیشل ورکشاپ میں یہ ان کا کریڈٹ ہے عدب کی اور اور ڈراما کی اگر ہم بات کریں گے اور شاعری کی جہاں بات کریں جو سے میں نے پہلے ہی ارز کیا بہت ہی بہت ہی اوچے درجے کے شاعر تھے بہت ہی مقبول تھے اور جہاں تک انسان کی بات کریں تو مجھے میری کچھ بات ہوئی ابھی کچھ شورہ حضرات سے وہ کافی ان کی تعریف کر رہے تھے ان کی شخصیت کی ان کے اندرونی شخص ایک انسان کی یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہے ایک بہت بڑا خلہ بیدا ہو گیا اور پورا جو یہ ہمارے جتنے بھی یہ جو کلچرل ادارے ہیں یا اور بھی کئی ایسے ادارے ہیں جو کام کرتے ہیں پریزرویشن ان کے جو خیموں میں کافی دکھ کما ہو جی راجین میں چاہوں گا کہ چونکہ آپ فلو میں تھے میں آپ کو روکنا نہیں چاہ رہا تھا آپ نے ابھی ان کے چناشار پڑھ کر سنائے تھے لیکن ظاہر ہے وہ کشمیر زبان میں میں جاتا ہوں کہ اگر آپ اس کا ترجمہ اردو یا ہندی میں کر دیں تو ہمارے جو دوسرے بھی درشک ہیں وہ اسے سمجھ سکے کہ ان کے شاعری میں کیا وہ بات کہی گئی تھی اور اور ایسے کور کور سے اشعار ہیں جو وہاں لوگوں کے زبان پر رہتے ہیں جو پروفیسر راہی کے قلم سے لکھے گئے تھے جی پروفیسر راہی کے جو ایک کلام ہے یہ خاص مقصود انداز میں لکھے گئے ہیں اور ان کے بارے میں یہ چیز ضرور بتائی جاتی ہے کہ ان کے جو ان کا جو لہجہ لکھنے کا تھا جو الفاظ انداز سے استعمال کرتے تھے جی وہ بہت ہی ایفسرڈ ہوتے تھے نئے جو ہمارے جیسے آہ عدب کو جاننے والے ہیں ان کے لیے لیکن تھوڑی سی کوشش کروں گا میں آہ ان یہ گنگنانے کی اس سے تھوڑا سا آہ ہمیں احساس ہوگا کہ یہ کس خوبصورتی سے وجہ ملہ صاحب نے گیا تھا بات میں میں ترجمے کی کوشش کروں گا جی ضرور زند روزن باپت چھے مران لکھ س مرکھنا زندہ رہنے کیلئے لوگ مر جاتے ہیں یعنی زندگی میں اتنی تقلیف ہیں اور جاتا ہے اتنی غم اور جو جتنا کچھ بھی زندگی میں آ جاتے ہیں آدمی کسیوں جو مزریز ہیں جو کچھ بھی آ جاتا ہے یا آپ کی خواہشات ہیں اس کے لیے اس کے پیچھے آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے یہ تو ایک ان چیزوں کے پیچھے مر جاتا ہے لیکن لکھ پویٹ چکھا کیا لکھے ہو اپتے کر رکھنا چپ چاپ سے یہ جو زندگی کا یہ جو بزریز ہے یہ غم ہے اور جتنا کچھ ہمیں بطلب جھیلنا پڑتا ہے اس سے چپ چاپ پی لینے سے یعنی سہ لینے سے ایک اندر ایک سٹنگت پیدا کرنے سے اوف نہیں کرو گے تو زندگی کا مانا بدل جائے گا ایسا کچھ اس ان اشار کے مانے ہیں میرے حساب سے تو ایک طرف آپ نے جیسا بتایا کہ ایک تو وہ شائر تھے ان کے کلام کشمیر کی لوگوں کے لیے ایک تحریک کے معنی تھے جیسا آپ نے بتایا لوگ انہیں ان کے کلام سے زندگی جینے کا کچھ جو خاموش پیغام ہے وہ سیکھتے تھے کہ زندگی جینے کا اصل مقصد کیا ہے زندگی کا مقصد کیا ہے زندگی کو کس طرح سے جیا جا سکتا ہے اور جینے کی چکر میں ہم مر نہ جائیں مطلب یہ تمام بلی اچھی باتیں آپ بتا رہے ہیں میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو مطلب شائری اس کے علاوہ ڈرامے سے بھی منسلک رہے جیسا آپ نے بتایا تو وہ کون سے ایسا کوئی ایسا ڈراما ہے یا پلی ہے کس طرح سے انہوں نے اس کو لوگوں کے سامنے لایا اور کئی منظر رہے آپ نے بتایا تو اس کو وہ کیسے مینج کر پا رہے تھے اور کیا ان کی اس سوچ کو ان کی شائری کو جمع کشمیر میں اور بھی جو دوسرے شورہ حضرات ہیں وہ بھی اتنا ہی آہ مانتے ہیں کہ ہاں واقعی وہ ایک بہت بڑا گوھر تھا جو آپ نے ہی رہا ملکل صحیح بات یہاں کے شورہ حضرات کا کہنا ہے کہ رسول میر کے بعد رسول میر کے بعد انہیں زیادہ سنا جاتا تھا ان کے اشار جو تھے انہیں زیادہ پڑھا جاتا تھا باکہ جو ہمارے صوفی شائر ہیں صوفی شائروں کو بھی پڑھا جاتا ہے ابھی بھی اور اس کے پہلے بھی پڑھا جاتا تھا جہاں تک ان کے اشار کی مقبولیت کا سوال ہے رسول میر کے بعد انہیں پڑھا جاتا تھا انہیں سنا جاتا تھا اب ڈراما کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا جو بھی ایک آپ کہتے ہیں میں جو ہم کام کرتے ہیں تھیاٹر کے حوالے سے اگر بات کریں گے اور اس میں جو ہوتا ہے وہ ایک پوائٹری کو لے کہ ہم کام کرے کرتے ہیں یعنی ایم کے رہنہ صاحب نے کافی ان کی جتنے بھی یہ اشار تھے یا ان کی جو جتنے بھی نظم تھی نظمیں تھی ان کو لے کے انہوں نے کام کیا اس کے بعد افسر ٹھیٹر میں ان کو استعمال کر کے یہ جو ہمارے نئے اداکاروں کو اس میں کام کر رہے تھے ان کو ایک تربیت ملی ایک تحریک ملی ان الفاظ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے جو انہوں نے لکھے تھے ایک تحریک ملنے کے ساتھ ساتھ انہیں رحمان راہی کو جاننے کی جی جی ایک 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 میڈیم مل گیا تھے بلکل رہی بات دوسرا سوال جو آپ نے کہا کہ کیسے مقبول ہوئے بلکل صحیح بات جو ان کی شائری تھی پہلے مقبول تھی لوگوں میں عام تھی اور جو شورہ حضرات نئے تھے یا ان کے انڈر جو کام کر رہے تھے ان کی جو سرپرستی میں جنہوں نے انہوں نے اصلاح کیا تھا ان کی شائری کو وہ بھی چلے بہت شکریہ آپ کو رہے تھے